تو حضرت اب وہ وقت آیا ہے کہ آپ سے دلچسپ کوئی واقعہ سننا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آبیتی میں جو کوئی ایسا واقعہ ہوا جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز فرمائیے باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہم اشار جیسے میں نے ارز کیا ہے بار بار کے آبیتی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اصلاع احوال کریں اور ان بزرگوں کے واقعہ سے اخزے فیض کریں اور دیکھیں کہ دیکھیں ان بزرگان دین نے اشاعت دین دفاع اسلام کے لئے کیسی جو ہے خدمات پیش کی کیسی جو ہے انہوں نے مجاہدے جو ہے وہ مشقت برداشت کی ہیں اور یہ واقعہ جو ہے بہت برسہ برس پہلے کا ہے کہ جب بہاون لگر میرا پروپر شہر بہاون لگر ہے پنجاب میں تو بہاون لگر میں میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا مدرسہ ہے مدرسہ جامعہ علوم عیدگاہ بہاون لگر پنجاب پاکستان اور یہ نائنٹین فورٹی فور میں یہ مدرسہ قائم ہوا ہے یعنی مدرسی کی عمر جو ہے پاکستان سے زیادہ ہے پاکستان کے غالبے تین سال زیادہ بڑا ہے اتنا پرانا ادارہ ہے تو پاکستان بننے سے پہلے تو والی صاحب اس وقت سے جو ہے وہاں اس مدرسے کے اندر جو ہے وہ تعلیم اور تعلوم کے لئے تشریف لائے دالوں دیوبن سے جو ہے وہ اکابر بزرگوں نے ان کو وہاں پر بھیجا مدرسے میں تو حضرت اس وقت سے وہاں تھے اور بہاون لگر میں دعوت و تبلیغ کا کام سب سے پہلے میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہاون لگر شہر میں شروع کیا وہاں گھر گھر میں جا جا کے جھوپڑیوں میں جا 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 کے وہاں سے لوگ آتے تھے ان کو جا جا کے دعوت دعوت دین دیتے تھے تو اس وقت سے شروع کیا تو پھر ایک وقت آیا کہ وہاں پہ بہاون لگر میں اجتماع تبلیغی اجتماع قائم ہوا اس تبلیغی اجتماع میں بڑے بڑے اکابر آئے جس میں جو ہے مولا سید عامد خان صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولا مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تشریف لائے اور حاجی عبدالوحاب صاحب تشریف لائے اور یہ کراچی کے بھائی فاروق صاحب وہ تشریف لائے تو یہ بڑے بڑے اکابر اور بہت سے اکابر جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں وہ سارے اکابر اس اجتماع کے اندر آئے اب والی صاحب ظاہر ہے کہ پورے شہر کے جو ہے پورے شہر کے جو ہے وہ ایک بڑے عالم تھے بڑے بزرگ تھے شیخ وقت تھے اور پورے شہر کے ہر فرقے ہر مسلک کے لوگ بل اتفاق والی صاحب کو جا اپنا مرکز مانتے تھے یعنی ہر مسلک کے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے تنازات کے حل کے لیے والی صاحب سے رجوع کرتے تھے کہ جی آپ ہمارے بڑے ہیں آپ پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں یہ انداز تھا والی صاحب کا کہ پورے شہر کے گو ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ بزرگ اور باپ تھے پورا شہر ان کو ایک باپ کی طرح کی نظر سے دیکھتا تھا اجتماع ہوا تو اب اجتماع میں جب مجھے یاد ہے کہ ہم طالب علم تھے اس وقت تو والی صاحب کے ساتھ اجتماع میں شرکت کے لیے گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو صفحے سیدھی کر لیں انہیں جیسے والی صاحب کو دیکھا تو جب دوڑ کے آئے والی صاحب کا استقبال کیا اور جب ان کو صفحے وال میں کھڑا کیا اور لوگوں کو دھکے مار مار کے پیچھے کیا صفحے سیدھی کی وہ جوش و خروش سے آپ پھر رہے ہیں یہ صاحب تو بعد میں پتہ چلو وہ حاجی عبدالوحاب صاحب تھے وہ ان کے ذرا عصی قوت کا زمانہ تھا اور جناب بڑھ چڑ کے وہ تو خادم قسم کی آدمی تھے وہ تو بڑھ چڑ کے جناب محنت کی اور وہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہ کے تو انہوں نے یہ دعوت کا کام سیکھا تھا تو وہ حاجی عبدالوحاب صاحب تھے اب جناب وہ والی صاحب کو جائے چونکہ بہت اچھی طرح پہچانتے تھے والی صاحب کو اور انہی کی برادری کے بہت سے لوگ حاجی عبدالوحاب صاحب کے بھاول نگر میں بہت تھے اور وہ والی صاحب کے سب متقبین تھے تو اب جناب وہ اجتماع ختم ہو اس کے بعد جو ہے وہ سب حضرگوں نے کہا ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں ہمارے والی صاحب سے کام ملنے کے لیے تو پھر یہ سب حضرات جہاں گھر تشیف لائے اب وہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ وہاں جو اجتماع کی جو کے خاص کمرے کے اندر سب حضرات بیٹھے تھے تو میرے بڑے بھائی جو اس وقت مدرسے کے موزدیموں شیخ العدیس ہیں مولانا جلیل آمد آخون دامد برکاتنو العالیہ تو وہ والی صاحب کی پیرانہ سالی تھی بڑھاپا تھا تو والی صاحب نے ان کو ہو جیا ہے وہ بنا دیا تھا ذمہ دار مدرسے کا اپنی نگرانی میں احتمام ان کے ذمہ لگا دیا کہ اب یہ بلسہ چلانے کا نظام کرو اب میں جو ہے بس بڑا ہو چکا ہوں بس میں نے بہت کر لیا تو والی صاحب کی عمر ماشاءاللہ ایک سو سال ہوئی ایک سو سال بھی والی صاحب کا وصال ہوا اور مرتے وقت تک آپ بلکو اچھی صحیح کے ساتھ تھے ماشاءاللہ اتنی لبی عمر پائی تو اب وہاں پر جب بیٹھے ہیں تو مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ جاننے والے جانتے ہیں بہت بڑے فازل ہیں اور دعاو تبلیغ کے بہت روح روح ہیں انہوں نے والی صاحب کو مبارک دی کہ مبارک ہو مبارک ہو ماشاءاللہ علیل آمد صاحب جائے ادارے کے سرپرست ہو گئے ہیں ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کے صاحب زادہ مبارک جلید صاحب ادارے کے سرپرست ہو گئے ہیں اچھا والی صاحب بڑے علمی آدمی تھے اور بڑے حاضر جواب بھی تھے تو والی صاحب نے جیسی سنا فرمایا کہ خیر مبارک خیر مبارک کہہ کے فرمایا فرمایا کہ سرپرست یہ بدل الاشتیمال ہے بدل الاشتیمال ہے اس میں سر اصل پرست جائے اس کا جو ہے اشتیمال ہے مثلا ہے ٹوپی جو ہوتے ہیں سرپرست سے آپ پہلے یہ سمجھیں جیسے یہ ٹوپی جو ہوتی نا اس کو سرپرست کہتے ہیں ٹوپی سر پہ سر اصل ہے ٹوپی پرست ہے نا پرست کہتے ہیں تو سرپرست ہوتا ہے کہ سروں کے اوپر پرست تو اصل سر ہوا نا اصل پرست تو نہ ہوا جیسے ٹوپی جو سر کی بدل الاشتیمال ہے یہ ناہو کا ایک قائدہ ہے عوام کیلئے آسان کر رہا ہوں تو اس کو ٹوپی کو سرپرست کہتے ہیں کہ سر کے اوپر پہنی ہوئی ہے لیکن اس پر ٹوپی اصل نہیں ہے اصل کیا ہے سر اصل ہے تو والی صاحب نے بطور توازو کی ان کو یہ بات کہی کہ جلیل جو ہے یہ سرپرست ہے سر آپ ہیں یہ پرست ہے اصل آپ ہیں یہ اصل نہیں ہے یہ تو آپ کے اوپر پرست ہے آپ کے اوپر ہے لیکن اصل آپ ہے یہ بات کہی تو بطور توازو کی بات کہی تو آپ نے جلدی سے والد صاحب نے فورا فرمیا ہاں یہ سرپرست ہے جلیر سر آپ ہے یہ پرست ہے بدل الاشتبال ہے یہ کہا جب یہ بات کی تو تو اب عام لوگ تو جلدی سے سمجھے نہیں لیکن مفتی صاحب تو بڑے فاضل انہیں بڑا زوردار قیقہ لگایا اور بڑے محسوس ہوئے کہا کہ مولانا آپ کی بات سے بہت لطف آیا بہت زبردست پرنہ آج تک لوگ سرپرست کو حصل سمجھتے ہیں حالانکہ سرپرہ حصل نہیں ہے سارا حصل ہے پرستو اس کے ایسے زمن میں تو جناب وہ موسی صاحب نے بڑا اس نکتے سے لطف اٹھایا علم کی بات تھی خیر انہوں دعویٰ خواہش کی کہ ہم گھر آنا چاہتے ہیں پھر یہ گھر تشیف لائے تو یہ سب بہت گھر آئے تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے عادت تھی کمرے میں آدھا حصہ ایک بہت بڑا تخت بیشا ہوتا تھا تخت بیشا ہوتا تھا اس پہ گوہ تک یہ لگے ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے ترکوں کے اندر یہی رواج ہے کیونکہ میرے والی صاحب تو اصل ترک ہیں سمرکندو بخارہ سے حجرت کر کے آئے اور اس وقت میرے ہمارے دھدیال جو ہیں وہ چائنہ میں ختن میں ہیں ختن میں ہیں سب ہمارے دھدیال تو وہ سارے علاقے سے حجرت کر کے آئے تو والی صاحب چونکہ ترک ہیں تو ترکوں کا پورا جو انداز تھا رہنے کے تو والی صاحب اسی طرح تخت بنایا تھا سامنے چار پہ پورا تخت آدھا کمرہ تخت ہے اس پہ گوھ تک یہ لگے ہوئے ہیں اب جناب جب آئے تو والی صاحب نے کہا کہ آئیے اب تخت پہ والی صاحب بیٹھ گئے مفتی جانویل عبدین صاحب بھی تخت پہ آگئے اور مولی سید عامد خان صاحب بھی آگئے اور جو اور ایک اور عالم تھے وہ بھی تخت پہ آگئے تو علماء کو اس طرح بیٹھ گئے اب اس پر فرق مراتب کا بھی کتنا فرق ہوتا ہے تو والی صاحب نے وہ حجی عبدالوحاب صاحب حجی عبدالوحاب صاحب کو کہا کے ہیں اچھا مولانا بھائی فاروق صاحب وہ عالم دین تھے وہ بھی تخت کے اوپر بیٹھ گئے گوھتکی کے ساتھ سب بیٹھ گئے تو جب وہ حجی عبدالوحاب صاحب سامنے چار پہی پہ تھے جس میں ہم بھی بیٹھے تھے تو والی صاحب نے حجی صاحب کو چونکہ وہاں اجتماع میں دیکھا تھا ان کی ازار محبت یہ وہ تو والی صاحب نے کہا آپ بھی یہ تخت پہ آ جائیں بھلایا تو مفتی عبدالوحاب صاحب نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے مولانا مناسب ہے وہاں ٹھیک ہے مناسب ہے تو حجی صاحب وہ وہیں اپنے چار پہی پہ بیٹھ رہے زیادہ کہ بڑے تو یہی بڑے لوگ تھے اس وقت کی بات ہے تو بعد میں آشتہ آشتہ وہ کہتا ہے کہ کب برنا موت لکو برا کہ بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا بڑے جب جاتے چلے گئے تو چھوٹے پھر بڑے ہوتے چلے گئے تو حجی صاحب اس وقت ظاہر ہیں ان کے مقابلے میں جونئر تھے اور غیر عالم تھے تو لیکن وہ علماء کا تخت تھا تو میں بتا رہو کہ یہ انزل الناسہ منازل کہ لوگوں کو اپنے اپنے مرتبے پہ رکھو تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے تو مفتی عبدالوحاب صاحب فرمائے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ حضرات ادھر سے ہی ہیں ہم بیٹھے تھے ساتھ حجی صاحب بیٹھے ہیں اور یہ تخت بھی بیٹھ گئے اب باتیں شروع ہو گئیں تو مولاد سعیدہ مقابل صاحب فرمائے لگے آپ چین کے حالات ہمیں سنائیں کیونکہ والد صاحب تو فتن ہمارا ختن ہے اور وہاں سے تشیف لائے اب وہ کہتے ہیں چین کے حالات سنائیں موزت نے ان کا زمانہ تھا موزت نے ان کے زمانے میں جو جہاد ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلموں سے تمجھ ہوا یہ ترکستان تقسیم ہوا کچھ رشیہ میں چلا گیا کچھ چائنہ میں چلا گیا کچھ آج وہ ریاستیں آزاد ہوئیں ازبوکستان تاجکستان یہ ساری چیزیں آزاد ہوئیں ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ چیچنیاں وغیرہ تو موارد صاحب وہ حالات ان کو بتاتے رہے چین کے تو فرمایا تو مولاد سعیدہ مقابل صاحب فرمایا کہ چین کے اندر جو دعوت دین کا کام جو صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے اب آپ ایسا کریں آپ اپنے بچوں کی شادییں چین میں کریں اس سے دین پھیلے گا اب وہاں مولاد سعیدہ مقابل صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں اور مجھے یاد گوہ تکیا لگا کے واری صاحب کے ساتھ بالکل ایسے کان میں کان لگا کے جاتے باتیں کر رہے ہیں یوں باتیں کر رہے ہیں مفتی زیدہ مقابل صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں اچھا واری صاحب چونکہ وہ ظلم و ستم دیکھ چونکے تھے جو موزے تین کے دور کے اندر وہ نائنٹین تھرٹی ٹو کے غالبین بات ہے اس وقت یہ سارا جہاد ہوا تھا اور بڑا مارا ماری ہوئی وہاں صاحب ہجرت کر کے وہاں سے نکلے تو اس وجہ یہ تو والی صاحب تو نام نہیں لے چاہتے تھے نہیں بھائی ہم تو ہجرت کر کے آگئے ہیں اور فرماتے دی ہجرت کو میں تو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں اس سے پیچھے سے ہمارے ہماری پھوپی نے ہماری پھوپی بھائیوں نے سب نے رابطے کیے اور آج تک کرتے رہے لیکن والی صاحب نے کہا نہیں میں نے یہ ساری رشتے اللہ کے رشتے پر قربان کر دی ہیں اب جنت میں ملاقات ہوگی سب کی بہن کو بھی لکھ دی اب جنت میں ملاقات ہوگی کیونکہ میں نے اللہ کے لئے ہجرت کر لی ہے اب میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا اور پھر وائی صاحب کی شادی جو ہے وہ سہارنپور ہمارا نیال جو ہے یوپی سے سہارنپور سے ہے تو یہ وائی صاحب کی شادی جو پاکستان میں ہوئی تو وہ ہمارا نیال جو ہے وہ سہارنپور سے آئے تھے اور میرے نانا جو ہے قاری عبورستان صاحب رحمت اللہ لے وہ بڑے شاہ عبد الرحیم رائی پوری رحمت اللہ لے بڑے رائی پوری ان کے خادمیں خاص تھے بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے تو وہ پھر جو ہے وہ بھی وہاں سے پاکستان بننے پہ اجرت کر کے یہاں آگئے ان کا جو ٹھکانہ منچن آباد بہاولنگر صاحب منچن آباد ایک جگہ ہے تو وہاں پر انہوں نے ٹھکانہ آگیا وہیں ان کو زمینیں کیونکہ وہ زمیدار تھے تو یہاں زمینوں کا کلے ملا تکہ آٹھ دس مربع زمین یہاں پر کلے ملا تو یہ یہاں پہ آئے ہمارے نینیال ہاں تو زمیدار اور بڑے اللہ کے ولی صاحب ان کی کشف و کرامت بڑی مشہور ہے نانا کی وہ بھی کبھی بتائیں گے تو وہ جہے نانا پھر وہاں بھاری صاحب کی جہے باولنگر میں شادی ہوئی تو یہ سلسل سارے چلا تو یہ حقابر بزرگی ساری باتیں کر رہے ہیں مفتی زین العابدید صاحب باتیں کر رہے ہیں کسی طریقے سے فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں اس میں ایک میرے بڑے بھائی جو عالم دین نہیں بنے وہ اہم میں سیاسیات کیا ہے تو انہوں نے دلچسپ بات کی انہوں نے دعا کی درخواست کی مولانا سید عمر خان صاحب سے کہ حضرت میرے لئے دعا کریں کہ میری نوکری ہو جائے ان کے اس وقت کوئی نوکری نہیں تھی کوئی سرکاری محکمی میں نوکری تلاش کر دیں کہ میرے لئے دعا کر دیں کہ نوکری ہو جائے یہ میں باپ سران چاہتا ہوں تو مسید عمر خان نوکری ہو گئی آپ کی ہوئی ہیں آپ کی نوکری ہو گئی آپ تیاری باندیں ایک سال کی نوکری آپ کو دیتے ہیں اچھا بھائی صاحب نے سمجھا کہ اچھا لگتا کسی محکمی میں کوئی تعلقات ہیں نوکری ہاں نوکری ہو گئی اب آپ تیاری باندیں کل سے ہی نوکری کیونکہ کل اجتماع کا آخر جن ہے اور جب لوگ نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں لہذا ایک سال کی جماعت میں نکل جاؤ اچھا ایک سال کی کیونکہ اللہ کی نوکری کرو گے تو اللہ کی ساری کائنات تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی اللہ اکبر بے شک اللہ کی نوکری کرو گے دنیا کے بادشاہ کی نوکری کر لیتے ہو تو سارے ملک کی بادشاہ آپ کی پیچھے ہوتی ہے اور فرمایا کہ دنیا کے چھوٹے سے سہب منصب کی نوکری کرتے ہو تو اس کے اس کے زیرے دست جتنے مفادات ہوتے ہیں سارے آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور آپ کو دعوت کی روٹی کا بھوکہ مرنے کا ڈر نہیں ہوتا تو یہاں تو میں بادشاہوں کے بادشاہ کی نوکری دے رہا ہوں آپ اللہ کے راستے میں نکلیں تو ساری کائنات کے خزانے آپ کے پیچھے ہوں گے جی بے شک یہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ان اللہ والوں کی بات کہاں ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں اللہ آپ کو بھوکہ نہیں مارے اور لہذا وہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان کو بھوکہ مرنے دیتے ہیں نہ پیچھے والے یہ تو دنیا نے بنا رکھو جی بی بی بچے چھوڑ کے جلے گئے لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محافظ اور مہین ہو جاتا ہے تو الحمدللہ وہ بھی عزت آفیت سے رہتے ہیں اور آگے وہ بھی عزت آفیت کے ساتھ جو اپنا وقت گزار کے آتے ہیں کیوں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں اللہ کے راستے میں جانے والا ضائع نہیں ہوتا تو بھائی کو یہ بات کی کہ نوکری تیار ہے کل سے تیاری بند ہو کل تشکیل ہوگی آپ ایک سال کی نوکری آپ کو دیتے ہیں اور واقعی حقیقت ہے کہ جس نے بھی اس خلوص نیت سے اس راستے میں قدم رکھ دیا تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے دنیا آسان کر دی یہ وہ حقیقت ہے جو یہ ببزرگ جنہوں نے چٹری داڑیاں سفید بال ایسے نہیں کیے یہ مجاہدار ان منازل سے گزرتے ہوئے گئے تب ہی میرے والی صاحب رحمت اللہ نے بھی فرمایا کرتے تھے دیکھو میں نے سور کندو بخار اور خطن کی ساری تیہ کر کے اب میں یہاں پہنچا ہوں اور یہاں ہندوستان میں پہنچ کے میں نے علم حاصل کیا اللہ کے دین آسل کیا اللہ کے راستے میں لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے باون لگر کے اندر پورا خاندہ اور قبیلہ دیا اور اتنا بڑا ادارہ تقیر سیون اکڑ کے اوپر پورا بہت بڑا مدرسہ جہاں ہزاروں طلبہ وہاں سے فارغ تحصیل ہوئے بڑے بڑے عقابر وہاں سے پڑھا کر گئے تو وہ فرمایا کہ یہ دین کی برکت فرمایا کہ دنیا اب حاصل کرتا تو کیا حقیقت تھی کوئی حقیقت نہ ہوتی لے کے فرمایا کہ دین آسل کیا اللہ نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی حالا کہ میں کانسی مہاجر بن کے آئے تھا اللہ نے سارے خزانے عطا کیے آل اولاد بھی دی اور پھر اولاد دین دنیا کے راستوں میں چلنے والی اللہ تبارک و تعالی نے ساری نعمتیں دی تو وہ یہ سمجھائے کرتے تھے کہ دین کی برکت تو فرمایا کہ سیدہ آمخہ صاحب جو بیعت بات کہہ رہے ہیں بلکہ درست ہے اس کو فالو کرو کیونکہ دین میں سب کچھ ہے اور جسے دین کو پکڑ لیا تو دنیا کہے نہیں کی دنیا آٹومیٹکلی آپ کے قدموں میں آ جاتا یہی ناظرین کے لئے سبق ہے کہ یہ اللہ والے جو آج اللہ کی جنتوں کے اندر ہیں لیکن یہ مجاہدہ کر کے گئے ہیں لیکن یہ سبق پڑھا گئے ہیں کہ دین کے اندر کامیابی خدا کی عبادت اور اطاعت کے اندر سب کچھ ہے جسے اس کو پکڑ لیا تو دنیا آپ کی ہاتھ سے چھوٹے گی نہیں لیکن گندی دنیا کے اوپر فریفتہ ہوتے رہے تو دنیا کے شہد کے اوپر ایسے گرو گے جیسے مکھی گرتی ہے تو پھر وہ مکھی اس دنیا کے شہد میں فس کے مر تو سکتی ہے لیکن اس سے کوئی بینیفیٹ نہیں اٹھا سکتی جی بلکہ بلکہ اللہ ہمیں بھی اپنے اکابرین کے اقوال کو اپنانے کی ان پر عمل کرنے کی تحفیق باتا فرمائے عزت بہت شکریہ اتنے روپرور واقعے کا آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے